اللہ رب العالمین اللہم لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم لکا الحمد حتى ترضا و لکا الحمد اذا رضیت و لکا الحمد بعد الرضا و لکا الحمد على كل حال اللہم لکا الحمد انت نور السماوات والارض ومن فی اننا و لکا الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فی اننا اللہم لکا الحمدکا اللذی تقول وخیرا مما نقول الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم صلی وصلی مبارک علی سیدنا محمد وعلا آل محمد کما صلیتا وبارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل احوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك عالا الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جمیع الخیرات في الحياة وبعد الممات اللہم لا احسیسنا عن عليک انتا کما اسنيتا على نفسک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتزل من تشاہ بیدک الخیر بیدک الخیر انکا على كل شيء قدیر اللہم اغفر زنوبنا وامحو عیوبنا واستر عوراتنا وآمن روعتنا واقضی حاجاتنا واشف مرزانا مشف مرزانا واشف مرزانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها اللہم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألك العفو والعافی والمعافات التائمت فی الدین والدنیا والآخرا اللہم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سختك وغزبك والنار ونعوذ بك من سختك وغزبك والنار اللہم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل دام وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور اللہم انا نسألك ایمانا کاملا ويقینا صادقا ووفاء باحتکا واتباعا لسنة نبيک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألك توبتا نسوحا اللہم انا نسألك توبتا نسوحا اللہم انا نسألك توبتا نسوحا وتوبتا قبل الموت وتوبتا قبل الموت وتوبتا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللہم وفقنا لما تحب وترزام واجعل آخرتنا خيرا من الأولام اللہم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزی الدنيا وعذاب الآخرة اللہم اسلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا ترفت عین اللہم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت بنا فكن أنت ولينا وحدنا إلى سواء السبيل وحدنا إلى سواء السبيل اللہم یا اول الاولین ويا آخر الاخرین ويا زل قوة المتین ويا راحم المساکین ويا مجیب دعوة المسترین ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا زنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لی ولوالديا ربنا اغفر لی ولوالديا وللمؤمنین يوم يقوم الحساب وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین ربنا اغفر لنا وليخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اللہم اعنا على ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتك اللہم اعنا على تلاوت کتابکا وکثرت الذکر لکا والشکر لکا رب اغفر وارحم وانتا خیر الرحمین رب اغفر وارحم وانتا خیر الرحمین اللہم انا نسألوك عیشة نقی ومیتة سوی ومرد غیر مخز ولا فاضح اللہم انا نسألوك الجنة ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألوك الجنة ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألوك الجنة ونعوذ بک من النار یا خالق الجنة والنار برحمتك یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا رحیم یا جبار یا خالق یا بار اللہم اجرنا من الدار اللہم اجرنا من الدار اللہم اجرنا من الدار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطعوں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہم آپ کے عجیز اور کمزور بندے ہیں قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں پروردگار عالم نفس اور شیطان کے چکروں میں پڑھ کر اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جانے میں انجانے میں خلوت میں تنہائی میں اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے تیرے محبوب کی سنتوں کو پامال کرتے رہے اے اللہ تیرا دیا کھاتے رہے تیرا دیا پیتے رہے تیرا دیا پہنتے رہے برکتے اور استعمال کرتے رہے اے اللہ پھر بھی تیری نافرمانی کرتے رہے اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں پروردگارِ عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اے اللہ تیرے وقت تیرے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا نافرمانی ہم نے تیری کی ہے اے اللہ ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں اے اللہ ہم سچی بقی توبہ کرتے ہیں اے اللہ اب جب جتنے گناہ کیے ہیں اے اللہ ہم ان کو جھوڑنے کا عہد کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی اور نظامت ہیں پروردگارِ عالم ہمیں معاف فرما دے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے پروردگارِ عالم تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے اے اللہ تُو نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا کتنے تیرے بندے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اپنی قبروں میں منو مٹی کے نیچے دفن ہے نہ معلوم کوئی ان کا پرسان حال ہے نہیں کوئی ان کے لئے دعا کرنے والا ہے نہیں ہے پروردگارِ عالم بڑی بے بسیہ اور بے کسی کا ٹائم ہوتا ہے پروردگارِ عالم ہم تیرے شکر گزار ہیں آپ نے جس طرح ہمیں پچھلا رمضان عطا کیا تھا یہ رمضان بھی آپ نے ہمیں عطا کیا اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ حلاق ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو پروردگارِ عالم آپ نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے اے اللہ ہم نے روزوں کا احتمام کیا تراوی کا احتمام کیا پروردگارِ عالم دعائیں کی قرآنِ کریم کی تلاوت کی توبہ و استغفار کیا پروردگارِ عالم رمضان کے جو مبارک آمال ہیں اے اللہ ہم نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے ہماری تراوی کو قبول فرما لے اے اللہ قرآنِ کریم تراوی میں پڑھا گیا پورا قرآنِ کریم اے اللہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے خداوندہ یہ تیرا کلام ہے یہ تیری کتاب ہے اچھے اچھوں سے اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکا اے اللہ ہم نے اپنے بزور کوشش کی ہے اے امام قرآنِ کریم تراوی میں پڑھنے والے مرتی عرفان صاحب میرے بیٹے حافظ عبید الرحمان اور کچھ تھوڑا باپ میں نے بھی پڑھا ہے اے امام ہم سے اس تلاوت کو قبول فرما لے اے اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے اور ساری زندگی تادمِ آخری قرآنِ کریم کو تراوی میں سنانے کی تحفیق عطا فرما ہمت عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما پروردگارِ عالم ارادہ کرنا ہمارا کام ہے کاموں کی تکمیل آپ کے قبضِ قدرت میں ہے اے اللہ آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اے اللہ آپ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے پروردگارِ عالم جس طرح تُو نے حبزِ قرآنِ پاک کی دولت عطا کی ہے اے اللہ اس کی قدردانی بھی عطا فرما دے تلاوت کا ذوق و شوق بھی عطا فرما دے اے اللہ تیری کتاب کے تئی ہم سے اور تیرے محبوب نبی کی امت سے جو کتاہیاں ہو رہی ہیں اے اللہ اسے معاف فرما دے ان کتاہیوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم ہماری مغفرت عطا فرما دے اے اللہ اگلا رمضان پتہ نہیں کس کے حصے میں ہے نہیں ہے اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے اے اللہ اپنی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے اے اللہ رمضان کے پہلے عشرے کا اے اللہ ہم نے احتمام کیا اپنی رحمتوں سے مالہ مال فرما دے دوسرے عشرے کا احتمام کیا اپنی مغفرت سے سرفراز فرما دے اے اللہ آخری عشرے کے احتمام کی توفیق عطا فرما شب قدر عطا فرما شب قدر میں اے اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما تلاوت کی توفیق عطا فرما دعاؤں کا ذوق و شوق عطا فرما ان عامال کی توفیق عطا فرما جو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں اے اللہ ہمیں شب قدر عطا فرما شب قدر عطا فرما پروردگار عالم آخری عشرے کے اعتقاف کی برکت سے ہمیں جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرما اے اللہ ان بندوں میں شامل فرما جنہیں آپ اولین وحلے میں بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرمائیں گے اے اللہ اپنے پلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی کوئی ایسا عمل زندگی میں نظر نہیں آتا جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے اور وہ قبولیت کا مقام پا سکے پروردگار عالم گنے گار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف ہیں پروردگار عالم تجھ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے تو تو بے نیاز ہے تیری عبادت کرنے والے بے شمار فرشتے ہیں پروردگار عالم یہ تیرا حسان ہے تیری توفیق ہے اے اللہ ہم سے جو تیری عبادت ہو جاتی ہے اے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمالے اے اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ آتا فرما دے پروردگار عالم تُو نے ہمیں ایمان کی دولت اتاقیم اے اللہ دین اسلام جیسا مکمل دین و شریعت اتاقیم پروردگار عالم اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا اے اللہ قرآن کریم جیسی نعمت اتاقیم اے اللہ ہم نے تو تُس سے مانگا بھی نہیں تھا پروردگار آپ نے پے مانگی یہ نعمتیں آتا کی ہے اے اللہ جس طرح اب تک نوازا ہے اور جس طرح اب تک نبھایا ہے اے اللہ آئندہ بھی نوازنے کے فیصلے فرما اے اللہ آج تک نبھایا ہے آئندہ بھی نبھانے کے فیصلے فرما اے اللہ ایمان دیا ہے اے اللہ کفر سے شرک سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہدایت دی ہے گمراہی سے ہماری حفاظت فرما صحت دی ہے بیماری سے ہماری حفاظت فرما دل کا چین و سکون عطا کیا ہے گھبرہت سے اے اللہ بے چینی سے ہماری حفاظت فرما پروردگارِ عالم عزت عطا کی ہے سلط سے ہماری حفاظت فرما پروردگارِ عالم لوگوں کے درمیان آپ نے عصت اور اکرام عطا کیا ہے مانی کہ یہ تیرا کرم ہے تیرا حسان ہے تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اگر ہمارے گناہوں سے لوگ واقف ہو جائیں تو ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں اے اللہ جس طرح آج تک ستاری فرمائی ہے اے اللہ آئندہ بھی ستاری کرنے کے فیصلے فرماؤں اے اللہ جس طرح نبھایا ہے آئندہ بھی نبھانے کے فیصلے فرماؤں اے اللہ تو غفار ہے تو غفور ہے اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت سے مالا مال فرماؤں دیں پروردگارِ عالم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرماؤں جنہوں نے ہمیں پالا ہمیں پالا پوسا ہمارے لئے دنکھ اٹھائے تکلیفِ مرداشت کی بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے ہماری زد کو پورا کیا ہماری بیماریوں میں رات رات بھرا میں سمالا پروردگارِ عالم ہم اپنے ماں باپ کی اس طرح خدمت نہیں کر سکے جیسی ان کی خدمت کا حق تھا ہم اپنے ماں باپ کی اس طرح اتحا تو فرماؤں بھرداری نہیں کر سکے جیسا کرنے کا تیرا حکم تھا پروردگارِ عالم ہم سے کوتاہیا ہوئی ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں سے اپنے ماں باپ کے حق میں کوتاہیا ہو گئی ہو وہ اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کریں عیسیٰ لے سواب کریں تو ان کا فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا اے اللہ تیری بھارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے رمضان کے مبارک موقع پر ختم قرآن کے موقع پر اے اللہ اپنا دامن پسار کر کے اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کی مغفرت کی بھیگ مانگ دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ان کے نیکیوں کو قبول فرما لے پروردگارِ عالم ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما اے اللہ اپنے قرب خاص میں انہیں جگہ عطا فرما پروردگارِ عالم ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ہمارے اساتذہ و مشاہد کی مغفرت فرما جن کی زیرِ نگرانی اے اللہ ہم نے قرآنِ قریم کو حفظ کیا قرآنِ قریم کا علم محاصل کیا جن کی تربیت اور توجہ سے اے اللہ تُو تیرے دین کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا پروردگارِ عالم ان اساتذہ کرام کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کی قربانیوں کا بہترین صلح عطا فرما ان کو رفع درجات عطا فرما اے اللہ ان کی امیدوں اور توقعات سے بڑھ کر کے نوازنے کے فیصلے فرما پروردگارِ عالم جتنے اہلِ ایمان اس دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما اے اللہ اس مسجد کے لیے جس خیراتی تمبولی نے جگہ وقف کی تھی پروردگارِ عالم اس کی مغفرت فرما اس مسجد کی تعمیر و توسیر میں اے اللہ تیرے جن مخلصین بندوں نے اپنا وقت دیا اپنی صلاحیتیں دی اور اس تیرے گھر کی تعمیر کے لیے کوششیں کرتے رہے پروردگارِ عالم ان کی کوششوں کو قبول فرما اے اللہ مسجد کے انتظام و انسرام کے لیے جو لوگ محنت کرتے رہے کوشش کرتے رہے اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اس کا بہترین صلح عطا فرما اے اللہ جن لوگوں نے اے اللہ اس مسجد میں ممبر و محراب کی خدمات انجام دی نمازیں پڑھائی امامت کی اور تیرے بندوں تک دین کی بات پہنچانے کی کوشش کی ان اہمہ کرام کی مغفرت فرما ان علماء کرام کی مغفرت فرما اے اللہ اس مسجد کے جتنے مسلی رہے اے اللہ سب کی مغفرت فرما پروردگارِ عالم کچھ کو ہم جانتے ہیں بہت سو کو ہم نہیں جانتے پروردگارِ عالم تیرے گھر میں اے اللہ جو اس نیک اس امید کے ساتھ آتا تھا کہ شہر کی جامع مسجد ہے اور جامع مسجد میں پانچ سو گناہ زیادہ سواب ملتا ہے پروردگارِ عالم ان کی امیدوں کو پورا فرما دے اے اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرما دے اے اللہ اس مسجد کو رونک بخشنے والوں کو اے اللہ دین و دنیا کی رونک عطا فرما پروردگارِ عالم جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ جو امت کے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما اے اللہ کتنے لوگوں نے اے اللہ اپنے بیماروں کے لیے صحت اور شفا کی دعا کی درخواست کی ہے اے اللہ کسی کی بیوی بیمار ہے کسی کے بچے بیمار ہے کسی کے ماں باپ بیمار ہے کسی کے بھائی بہن بیمار ہے کسی کے خاندان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیمار ہیں نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں میں مقتلع ہیں اے اللہ کتنی بیماریوں کے بارے میں اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے پروردگارِ عالم تیرے محبوب نبی نے فرما فرمایا لِكُلْ لِدَاِن دَوَا اے اللہ تندرستی عطا فرما صحتِ کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما صحتِ دائمہ آجلہ عطا فرما پروردگارِ عالم امت میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما کوئی بیوی سے پریشان ہے کوئی بچوں سے پریشان ہے کوئی پڑوسیوں سے پریشان ہے کوئی حاسدین اور دشمنوں سے پریشان ہے اے اللہ کوئی تندرستی سے پریشان ہے کوئی بیماری سے پریشان ہے کوئی بیروزگاری سے پریشان ہے پروردگارِ عالم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما عزت والی برکت والی راحت والی چین و سکون کی روزی عطا فرما پروردگار عالم امت کے بیماروں پر اے اللہ نظر رحمت ڈال کر کے اے اللہ ان کو شفا سے سرفراز اور مالہ مال فرما اے اللہ امت میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما اے اللہ جو بچوں سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے بچوں کو مطیو فرما بردار بنا اے اللہ جن کے بچے بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ شادی کے عمروں تک پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما شاد اور آباد فرما اے اللہ ان کے سرپرستوں کی اور ماباپ کی فکروں کو دور فرما پروردگارِ عالم بیٹی اور بہن عطا فرما تو انہیں اچھا نصیب بھی عطا فرما اے اللہ انہیں اچھا نصیب بھی عطا فرما پروردگارِ عالم کتنے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہیں دعاوں کی درخواست کرتے ہیں پروردگارِ عالم تو نے تو سب کے جوڑے بنائے ہیں اے اللہ اے اللہ جہاں پر رشتہ مقدر ہو آفیت اور سہولت کے ساتھ وہاں تک پہنچنا مقدر فرما اچھے رشتے عطا فرما زندگی کا چین و سکون عطا فرما میاں بیوی میں سنچی محبت عطا فرما وفاداری عطا فرما ایک دوسرے کے حقوق عطا کرنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کا خیال عطا فرما خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم زندگی اور موت آپ کے قبضِ قدرت میں ہیں جب تک زندگی دے ایمان و اسلام کے ساتھ راحت و آرام کے ساتھ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم امت میں جو مقروض ہیں اور قرض عدا کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما اپنے خزانے غیب سے تعلق عطا فرما تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جو مقروض قرض عدا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیتا ہے اے اللہ تیرے محبوب نبی کی اس بات کو اے اللہ ہم تمام کے حق میں پورا کرنے کے فیصلے فرما پروردگارِ عالم بسہولت آفیت کے ساتھ قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما اے اللہ جن لوگوں کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما ہمیں اپنی اولادوں کے تہیں ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا نیک نامی عزت و سرفرازی کا ذریعہ بنا نجات کا ذریعہ بنا آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ بنا تیری نظرِ رحمت کا مستحق بنا پروردگارِ عالم ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان عطا فرما ایمان عطا فرما اسلام عطا فرما اچھے اخلاق عطا فرما اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے دین کا دعائی اور دین کا سپاہی بنا اپنی کتاب کا حافظ بنا اپنے علوم کا عالم بنا اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا پروردگارِ عالم ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما انہیں دین کا اچھا علم و عطا فرما انہیں اچھی فہم و عطا فرما فقہی اعتبار سے اللہ انہیں مالہ مال فرما دین کی سودھ پوجھتا فرما پروردگارِ عالم تیرے محبوب نبی کی شریعت کی پاسداری کی توفیق اتا فرما تیرے دین کے تحفظ کے لئے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما اے اللہ اپنے دین کو عزت و سربلندی اتا فرما اپنے دین کی بقا اپنے دین کی تبلیغ اور نشر و اشعاد کا ماحول پیدا فرما اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ تیرے دین کے اور تیرے دین کے ماننے والوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں اے اللہ تیرے دین کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں پروردگارِ عالم ان کے شر سے حفاظت فرما اے اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما اور دین کو ہماری زندگیوں میں داخل فرما اور دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دین پر استقامت اور صبات قدمی اتا فرما اے اللہ اپنے دین کو ہمارے گھروں میں داخل فرما ہماری زندگیوں میں داخل فرما اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما پروردگارِ عالم اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے دین و شریعت کے ماننے والے ایمان قبول کر کے زندگی گزارنے والے تیرے دین و شریعت پر عمل کرنے والے اے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی حفاظت کے فکر کرنے والے جمعیت علماء کے ذمہ داران مسلم پرسنلہ بورڈ کے ذمہ داران اور دیگر مدارس دینیہ کے اکابرین اساتذہ، حفاظ، ایمہ، علماء، فقہاء، محدثین اے اللہ ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائے ان کو بہترین صلح، بہترین بدلہ عطا فرمائے پروردگارِ عالم اپنے دین کی خدام کی ہر سمت سے حفاظت فرمائے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرمائے جان، مال، دین و ایمان، عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے جان، مال، دین و ایمان، عزت و عبرو میں برکتیں عطا فرمائے اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے اے اللہ جو لوگ امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اے اللہ ان کے شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے پروردگارِ عالم ایسے لوگوں کے حوصلوں کو پست فرمائے ان کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا فرمائے اے اللہ ان کے مقابل جو لوگ تیرے نام لے واہے انہیں جرات اور حمت عطا فرمائے حوصلہ عطا فرمائے تیرے دین کے لیے اور تیری شریعت کے تحفظ کے لیے پروردگارِ عالم ان کو کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی مدد اور نسرت فرمائے پروردگارِ عالم موت کا خوف دلوں سے نکالنے کے فیصلے فرمائے اے اللہ موت برحق ہے جب آنا ہے آئے گی اے اللہ موت کا در اور خوف نکال دے اے اللہ اپنی ذاتِ عالی سے سچی محبت عطا فرمائے اپنی ذاتِ عالی کا اے اللہ سچی محبت عطا فرمائے اے اللہ لقاء اور ملاقات کا شوق اور ذوق عطا فرمائے پروردگارِ عالم پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے جہاں کہیں شر اور فساد ہے اس کے خاتمے کے فیصلے فرمائے پروردگارِ عالم جو لوگ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اے اللہ ان کی کوششوں کو بار آور فرمائے ان کی کوششوں کو سمر آور فرمائے ان کی کوششوں کو قبول فرمائے پروردگارِ عالم اپنے فضل و کرم سے اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اہلِ امان ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرمائے ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے ان کے مالوں کی حفاظت فرمائے ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے ان کی عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے اے اللہ مسلم خواتین کی حفاظت فرما ان کی عزت و عبرو کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما پروردگار عالم آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ایک عمر کن کے منتظر ہیں پروردگار عالم ہمارے حق میں اے اللہ اپنے عمر کن کا استعمال فرما کر کے اے اللہ ہماری حفاظت کے فیصلے فرما پروردگار عالم ہمیں دین کا کمال عطا فرما ایمان کا کمال عطا فرما ہدایت اور اسلام کا کمال عطا فرما ہمیں اچھے اخلاق سے متصف فرما ہماری آنکھوں کو حیاء عطا فرما زبان کو سچائی عطا فرما اے اللہ ہاتھوں کو سخاوت عطا فرما اے اللہ نیک کاموں کی طرف اے اللہ چل کر جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہمیں آفیت والی زندگی عطا فرما سلامتی والی زندگی عطا فرما کرامت والی زندگی عطا فرما اپنی اعتعاتوں فرما برداری والی زندگی عطا فرما اپنے محبوب نبی کی سنتوں کی اتباع اور پیروی عطا فرما اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اپنے محبوب نبی کی محبت عطا فرما نیک عامال کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں اے اللہ ان کاموں کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ختم قرآن کا موقع ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے پروردگار عالم آپ نے دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ ہے پروردگار عالم آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں اے اللہ اتنا بڑا مچمع کسی سخی کے دروازے پر جا کر کے پیسے تو پیسے کی پھیک مانگے تو وہ واپس نہیں کرے گا آپ تو سخیوں کے سخی ہیں صحاوت آپ نے پیدا کی ہے تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان ایک میدان میں جمع ہو کر کے اپنی حاجت ضرورت دنیا اور آخرت کی سب کچھ اللہ سے مانگے اور اللہ انہیں سب کچھ عطا بھی کر دے تو تیرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی سمندر کے پانی میں ڈبو کر ڈبو کر اے اللہ پانی نکالا جاتا ہے اے اللہ آپ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے ہماری توبہ عبول فرما لیں گے اور ہمیں ہماری مغفرت فرما دیں گے تو اے اللہ تیرے محبوب نبی کو خوشی ہوگی راحت ہوگی اور شیطان نہ مراد اور برباد ہوگا اے اللہ اگر آپ نے ہمیں رد کر دیا اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا ہماری دعاوں کو اے اللہ آپ نے لوٹا دیا تو شیطان خوش ہوگا تیرے محبوب نبی کو تکلیف ہوگی اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دیں اے اللہ اے اللہ ہم خطاکار سہی سیاہکار سہی نافرمان سہی لیکن ہے تو تیرے نام لیوہ اے اللہ بچہ اگر ماں کی بات نہیں مانتا ماں اسے گھر سے نکال دیتی ہے بیٹا بھی سوچتا ہے کہ چلو میں کہیں چلا جاؤں گا اور کچھ کام کر کے اپنا گزارہ کر لوں گا گھر سے نکل کر کے جاتا ہے گلی کے کونے تک پہنچتا ہے تو اسے یہ خیال آتا ہے کہ مجھے روٹی تو مل جائے گی کام تو مل جائے گا لیکن ماں نہیں ملے گی پرورتگار عالم یہ سوچ کر کے گھر واپس آ جاتا ہے پرورتگار عالم ہم آپ کے در سے بھٹک گئے ہیں اے اللہ تیرے راستے سے ہٹ گئے ہیں اے اللہ ہمیں واپسی عطا فرما دے اے اللہ ہمیں واپسی عطا فرما دے اے اللہ ہماری واپسی کو قبول فرما لے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اپنی محبت عطا فرما دے اے اللہ اپنی نشبت اور اپنی معرفت عطا فرما دے اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما ہر نیک کام تیری رضا کے لئے کرنے کی توفیق عطا فرما توکل اور کنات کی دولت عطا فرما اے اللہ تلاوت کا سرور عطا فرما سجدوں کا سرور عطا فرما تلاوت کا سرور عطا فرما استغفار اور درود پاک کی کسرت عطا فرما پروردگارِ عالم ہمیں پنج وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ پنج وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرما رب روزوں کی توفیق عطا فرما ہم میں جو صاحبِ نصاب ہیں ان کو زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو صاحبِ استقاعت ہیں اے اللہ ان کو اپنے در کی حاضری عطا فرما اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو حج عمرے کے لئے اے اللہ تڑپتے ہیں دلوں میں ارادہ ہے اسباب مہیا نہیں ہیں پروردگارِ عالم آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اے اللہ ام تمام کو اپنے در کی حاضری عطا فرما اے اللہ ام تمام کو اپنے در کی حاضری عطا فرما ام مقبول حاضری عطا فرما بار بار حاضری کی سعادت اور دولت عطا فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ تیرے حرم کی خدمت کرتے ہیں تیرے محبوب نبی کے حرم کی خدمت کرتے ہیں اے اللہ انہیں دین کا علم و عطا فرمان اے اللہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمان اے اللہ تیرے نبی کے طریقے پر اے اللہ چلنے کی اور چلانے کی توفیق عطا فرمان پروردگارِ عالم کتنے تیرے نیک بندے آج تیرے گھر کا تواف کر رہے ہوں گے تیرے گھر کے غلاب سے چمٹے ہوئے ہوں گے دعائیں کر رہے ہوں گے کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا کوئی تلاوت کر رہا ہوگا پروردگارِ عالم سب کی حاضری قبول فرمانے اے اللہ وہاں پر دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرمان اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرمان ان میں ہم محتاجوں کو حصہ عطا فرمان اے اللہ کتنے تیرے نیک بندے آج تیرے محبوب نبی کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر کے صلاة و سلام پیش کر رہے ہوں گے اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمانے اے اللہ ہمیں بھی حاضری کی سعادت اور دولت عطا فرما دے پروردگارِ عالم جب تک زندگی دے ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی عطا فرما اے اللہ جب اپنی جوارِ رحمت میں بلانے کا فیصلہ ہو تو اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرما امیدوں سے دل بھرا ہوا ہو اور زبان پر اے اللہ تیری وحدانیت اور تیرے نبی کی رسالت کا اقرار ہو جس وقت دنیا سے جا رہے ہو تو اس وقت زبان پر اور اس کلمے کا یقین دل میں راسخ ہو پروردگارِ عالم ایمان والی موت عطا فرما اے اللہ جس وقت تیری بارگاہ میں جانے کا وقت ہوگا شیطان ایمان لوٹنے کے لئے کھڑا ہوگا اے اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما ایمان پر خاتمہ عطا فرما اے اللہ قبر میں اے اللہ قبر کے سوال و جواب کو آسان فرما منکر نقیر کے سوال و جواب کو آسان فرما قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا جہنم کا گڑھا نہ بنا پروردگارِ عالم ہماری قبر کی برزخ کی زندگی کو اے اللہ ایمان والے اور تیرے موتیوں فرما بردار بندوں جیسی قبروں ہمیں عطا فرما قبر میں راحتوں کے فیصلے فرما میدانِ محشر میں دستگیری فرما اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اپنی نظرِ رحمت کا مستحق بنا اے اللہ اپنی نظرِ رحمت کا مستحق بنا اپنے محبوب نبی کی زیارت عطا فرما اپنے محبوب نبی کی شفاعت عطا فرما آپ کے ہاتھوں جاں میں قوسر پینا نصیب فرما اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرما کہ جب اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو اور جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما اگرچہ عمال کا سرمایہ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن تیری رحمت اے اللہ ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیح ہے اے اللہ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما کر جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما اے اللہ بل سرات سے بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرما جنت میں اپنی زیارت اپنی شفاعت عطا فرما اے اللہ جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما اے اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرما جن سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں اے اللہ ہماری ان لوگوں سے حفاظت فرما جو تیرے نافرمان ہیں اے اللہ جو کفرہ اور شرکہ اور بدعات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں پروردگار عالم ہماری ان سے حفاظت فرما پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما اے اللہ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں اے اللہ جن کے کام رکے ہوئے ہیں اور ان کے معاملات میں دشواریاں اور پریشانیاں ہیں پروردگار عالم سب کے کاموں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے اے اللہ سب کے کاموں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ آپ نے مانگنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اے اللہ جو مجمع اس وقت ختم قرآن کے موقع پر اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما اے اللہ اپنا محتاج بنا کر رکھ مخلوق کی محتاجگی سے ہمیں نجات عطا فرما دے اے اللہ ہمیں استغنا کی طولت عطا فرما توقل کا قناعت کا سرمایہ عطا فرما پروردگارِ عالم ہر وہ خیر جو تیرے نیک بندوں نے تجھ سے مانگی ہے اے اللہ اس خیر سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما جن جن شرور و عفاظ سے تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ان تمام شرور و عفاظ سے ہماری حفاظت فرما پروردگارِ عالم پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اے اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں خانقاہیں ہیں قبرستان ہیں مدارس دینیاں اور مکاتبِ قرآنیاں ہیں اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما اور ان میں کام کرنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرما دار العلوم تیوبن ہو مظاہرِ علوم سہارا پور ہوں ندوت العلماء لخنو ہوں مدرسہ شاہی مراد آباد ہوں اور بھی جتنے مدارس اے اللہ اندوستان کے طول عرض میں اور دنیا میں ہے اے اللہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا تکفل فرما ان کی حفاظت فرما نظرِ بد سے ان کی حفاظت فرما وہاں سے تیرے دین کے دعائی اور تیرے دین کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں اے اللہ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما انہیں ہمت اور حسلہ عطا فرما انہیں صلاحیتوں سے مالہ مال فرما پروردگارِ عالم یہ دنیا جب تک رہے گی تیرا نام باقی رہے گا اور جب تک تیرا نام باقی رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی پروردگارِ عالم خیر کے فیصلے فرما آفیت کے فیصلے فرما پروردگارِ عالم ہم مانگنا نہیں آتا آپ نے مانگنے کا حکم دیا ہم نے اپنی بسات بھر تیری بارگاہ میں گزارشات اور درخواست پیش کی ہے اے اللہ ہماری دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرما ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں نوازے جانے کا آپ کی بارگاہ سے فیصلہ ہوا اے اللہ محروم لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما اے اللہ محروم لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما ہمیں نوازنے کے فیصلے فرما ہمارے روزوں کو تلاوت کو نمازوں کو دعاوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے اے اللہ آئندہ کی زندگی اپنی مرضیات کے مطابق تیرے دین و شریعت کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما گزارنے کی خریف شیف 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 موسیقی موسیقی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلاةً تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عال الدرجات وتبلغنا بها اقسل غایات من جميع الخیرات في الحياة وبعد المماد اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سُبْحَانُ رَبِّكَ رَبِّ لِلِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ